سر مجھے بات تو کر لینے دیں آپ آپ مجھے بات تو کر لینے بات تو کر لینے پھر ہو جاتا ہے وہ اس کی سزا بغت رہے اس کا بغت رہے آپ کو لگا دیں گا گلی مرتبہ سن تو لینے سن لیں پلیز سن لیں پلیز آپ اینکر ہیں دوسری بات آپ نے ایک سوال کیا کہ اب کیا بنے گا عمران خان کا اور کیا پارٹی رہ پائے گی کے نہیں پائے گی عمران خان کو کہا جاتا تھا یہ ٹانگا پارٹی ہے ٹانگا پارٹی پھر کس طرح ساروں کو ٹانگوں پہ بٹھایا اس نے وہ بھی دیکھ لے عمران خان کو کہا جاتا تھا سب شہروانی سلوالیں شادی والی سلوالوں وزیراعظم والی کوئی نہیں یہ موک نہیں سلوائی پھر عمران خان کو کہا جاتا ہے اقتدار سے نکلے گا مک جائے گا نکل کے مک گیا پھر کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ پیچھے سٹے گی سارا ہٹے گا یہ ختم ہو جائے گا ختم ہو گیا پھر کہا جاتا ہے چند دن مشکل آئے گی اس کے بعد یہ غیب ہو جائے گی اب ماریں کھا 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 کہ وہ ماریں کھا کھا کہ یہاں تک پہنچ ہی گئے پھر کہ چند دن جیل نہیں کرے گا ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے صاحب وہ کہتا تھا یہاں سے لندن جائے گا وہ کہتا ہے نہیں لندن نہیں جاؤں گا یہیں مروں گا ہزار سالیسی کے اندر مروں گا پھر کہتا تھا ایک ببل ہے جو پھٹ جائے گا پھٹ گیا ببل تو آپ ایک طرف سے اس ملک کا مجھے سمٹائم ایسے لگتا ہے کہ قائد اعظم اگر عمران خان ہوتا اس نے علامہ کبھل کو خواب بھی نہیں دیکھنے دینا تھا اس ملک کا قائد اعظم کو ملک بھی نہیں بنانے دینا تھا ساڑھے تین سال میں وہ سارا کچھ کر گیا اور یہ سارے جو بزرگ ہیں پہنچی ہوئے بزرگ ہیں جو بین جاتے ہیں ہمیں ہر قدم قدم پہ یہ سارے ملک بھٹی صاحب نے کہا ہے کہ کسی میں کوئی فرق نہیں ہے آپ نے نہیں یہ زیادہ پرچے ہوئے بزرگ ہیں وہ سارے تین سال تین سال ساری برائیاں اس میں گناہ 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 گناہ